اسلام علیکم یہ چپٹر فول آف ایونٹس ہے اور اس میں جو پلاننگ جس طریقے سے بتائی گئی ہے اور جوہان جس طریقے سے جو انفارمیشن اب دینے جا رہا ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ تقریباً تین چار اس کے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلے جیسے ہم چپٹر نمبر فیفٹین میں ہم نے دیکھا کہ روپٹ نے ایک آفر کی تھی کہ وہ کنگ ہی رہے روریٹینیا کا تھرون بھی پرامس کیا تھا اور ساتھ اس نے یہ کہا تھا باقی ادرز کو جوہے ہم ان کو کل کر دیتے ہیں یا موڈر کر دیتے ہیں ان کا اصل میں وہ اس تھی چاہ رہا تھا کہ اگر وہ رڈاوریزنرل کو ون کر لیتا ہے تو چونکہ جو اس کا جو ایک کلیش ڈیوک مائیکل کے ساتھ ہے وہ لیڈی ڈی موبین کے اوپر ہے لیکن لیڈی ڈی موبین کو ون کرنے کے لیے اس کو پانے کے لیے وہ اب یہ ایک بہت بڑا پلین کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے رڈاوریزنرل کو قائل کر سکے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مار دے اور یہ کنگ کو اور ڈیوک مائیکل کو اور آدھر لوگوں کو مار دے اور اس طریقے سے جو ہے وہ رڈاوریزنرل از ایک کنگ انجائے کرے اور پرنسس فلیویا سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور اس طریقے سے اس کا خیال یہ ہے کہ پھر مجھے ایک قربت مل جائے گی اس آفر کی وجہ سے رڈاوریزنرل جو کہ کنگ ہوگا رڈیٹینیا کا اور غلط بن یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہے کہ وہ اسے کوئی عوضہ وغیرہ بھی مل جائے گا اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو لیڈی ڈی موبین سے اس کی شادی ہو جائے گا یہ چیپٹر جو ہے یہ مارشل سکوارڈز اور جو چانسلر ہے ان کی طرف سے ایک سوجیشن ہوتی ہے شادی کی ڈیٹ کے بارے میں جو ہے آئندہ آنے والے فورٹ نائٹ یا کپل اپ ویکس میں جو ہے اس کی شادی کے انانسمنٹ ہو سکے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوہان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت گریڈی مین ہے منی کے لیے چونکہ اس نے شروع سے اس کو یہی پرامس کیا گیا تھا کہ تم جتنی انفرمیشن دوگے کیسل کے بارے میں کنگ کے بارے میں اور سکس من کے بارے میں اور جو بھی ویلیویبل اور کریڈیبل انفرمیشن ہوگی اس کے بدلے میں تمہیں ٹوانٹی تھوزنڈ کراؤنز ملیں گے تو اب جو ہے وہ گریڈی مین یعنی ریڈا اور زنرل کے مطابق اب مزید منی حاصل کرنے کے لیے کچھ انفرمیشن مختلف انفرمیشن دیتا ہے پہلے دیتے بات وہ یہ کرتا ہے کہ ڈیوک مائیکل کے اور روپرٹ کے درمیان میں ایک سیریس قسم کی کنفلیکٹ چلنا ہے یا ڈیفرنس چلنا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیوک مائیکل کا چیرہ پہلے سے زیادہ بلیک ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت پریشانی میں ہے روپرٹ کی وجہ سے پھر وہ کہتا ہے کہ اب ریڈالرزنڈرل یہ کہتا ہے یہ دو ڈیفرنسز ان کے تھے لیکن اس کے ساتھ اگلی جو سیریس نیوز وہ یہ تھی کہ کنگ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس قدر بیمار ہو گیا ہے کہ وہاں پر ایک فیزیشن یا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سٹرلسوں سے اسے بلوا کر کے کنگ کے سیل میں پہنچایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیوک مائیکل نے دھمکی دی ہے یعنی ڈاکٹر کو یہ دھمکی دی ہے کہ جب تک کنگ زندہ ہے تم زندہ ہو اگر کنگ مر گیا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ کنگ کا خیال لکھے اور کنگ کو مرنے نہ دے چونکہ وہ اس کا پلین یہ ہے کہ جب تک ڈیوک ڈیوک جو ہے وہ ریڈار ریزنڈرل کو نہ مار لے اس وقت تک کنگ نہیں مارنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر فیزیشن جو ہے یا جو ڈاکٹر ہے وہ پھر اسے قائل کرتا ہے ڈیوک مائیکل کو کہ تم ایسا کرو کہ کسی لیڈی کو ادھر اس کی نرسنگ کے لیے بھیجو تو وہ پھر میڈم ڈی موبان اسے وہاں کنگ کے سیل میں بھیجتا ہے اس کے ایز ایٹنڈنٹ اسے بھیج دیتا ہے اور اب کنگ کی جو حالت ہے وہ کافی خطرے میں ہے یا جو ہے یا جو ہے اب ایک اور دیپر ڈیپریشن ہے ایک اور خطرناک قسم کا ڈیپریشن ہے ڈیوک مائیکل کے لیے اور وہ یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ساری باتیں جوہان بتا رہا ہے یعنی پہلی بات جو جوہان نے بتائی ڈیفرنسز اگلی بات جو جوہان نے بتائی وہ کنگ کی ہیلتھ کے بارے میں اورکستی کے سے فیزیشن لائے گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور خبر جو ہے وہ ایک اور ڈیپریشن ایک اور پریشانی کا بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ روپر جو ہے وہ اب کافی سیٹینک مطلب ہے کہ ورک کر رہا ہے کہتا نہیں ہے اور وہ ہاستے ہوئے انفیٹو بسٹ وہ کہتا ہے کہ ڈیوک جو ہے اب اس پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا اس کی جگہ ڈیچرڈ جو کہ سیل میں جس کی ڈیوٹی نائٹ کی ہوتی ہے ڈیچرڈ جو ہے وہ گارڈ کرتا ہے کنگ کو جب لیڈی ڈی موبین سیل میں ہو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈی ڈی موبین کنگ کے سیل میں جاتی ہے نرسنگ کرنے کیلئے تو اس وقت روپٹ یہ اس جگہ جاتا ہے گانے گاتا ہے اور ترہ ترہ کے فلرڈ کرتا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں جوہان بتا رہا ہوتا ہے ریڈاوریزنڈل کو کہ بلیک مائیکل کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے کیونکہ بلیک مائیکل کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیڈی ڈی موبین بہت پسند کرتی ہے اور وہ بھی اسے چاہتا ہے لیکن اب کیونکہ روپٹ آف ہونزو جو ہے وہ جب اس کے لیے وہ کریزی بن رہا ہے تو اس کے لیے کافی پریشانی ہیں اور پھر وہ اس کو وہ تمام جو خبر دینے کے بعد یعنی جوہان یہ جو ساری نیوز دیتا ہے اس کے بعد اس سے کچھ کراؤنز وغیرہ ملتے ہیں اب نیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جوہان فردر انفارمیشن دیتا ہے اور وہ فردر انفارمیشن کیا ہے کہ کون سے چار آدمی جو بچ گئے تھے یعنی سکس میں سے دو تو آپ کو معلوم ہے کہ چیپٹر نمبر فورٹین میں جو فائٹ ہوئی تھی واپس جس اگر ریڈار زنڈل واپس جا رہے تھے تو ان کے سکس مین وہ جو ہرسز کے ساتھ تھے اس میں روپٹ آف ہونزو کے ساتھ کرافسٹین اور لوگرم یہ دو مارے گئے تھے اور روپٹ آف ہونزو وہاں سے باگ گیا تھا تو لہٰذا اب وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سکس میں سے جو چار بچ گئے ہیں یہ ان میں چار ہیں ایک ہے ڈیچڈ اور برسلن ان دونوں کی ڈوٹی ہے نائٹ کی یہ رات کو کنگ کے سیل پہ پیرا دیتے ہیں اور ہونزو یعنی روپٹ آف ہونزو کے بارے میں اور ڈی گوڈ ایٹ کے بارے میں یہ دن کے ٹیم پہ وہاں کام کرتے ہیں یہ ساری باتیں اب روپ یعنی ریڈ اور برسلن کو جوہان بتا رہا ہے اچھا فردر پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اولڈ شیٹو ہے جس میں یعنی کہ جو اولڈ کیسل ہے اس کا جو مین گیٹ ہے جب اندر آتے ہیں مین گیٹ میں پھر ایک بگ روم میں جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک سمال روم میں آتے ہیں تو اس بگ روم کی یا حال کی جو چابی ہے مین گیٹ کی جو چابی ہے وہ چاروں کے پاس ہے یعنی چاروں دی گوٹٹٹ روپڑ اپ ہنزو ڈیچرڈ اور برسلن سب کے پاس ہے جو رات اور دن کو جو ڈوٹیاں کرتے ہیں ان کے بھارک کے پاس ان کی کی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جو شیٹو ہے اس کے جو فرس فلور یعنی جو نیو جو کیسل ہے نیو کیسل کے جو فرس فلور پہ جو ہیں وہاں وہ کہتا ہے کہ وہاں جو اپارٹمنٹ ہیں اس میں لیڈی ڈی موبین وہاں رہتی ہے یعنی لیفٹ سائٹ پہ لیڈی ڈی موبین رہتی ہے بیچ میں ایک حال ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈیوک مایکل کا روم ہے اور یہ سب چیزیں بتا رہا ہے پھر فردر کو یہ بتاتا ہے کہ ایک ڈراؤ بریج ہے جو کہ رات کے ٹیم اسے ڈراؤن کیا جاتا ہے یعنی اوپن کیا جاتا ہے اور کلوز کیا جاتا ہے یا سیٹ کیا جاتا ہے یا آن اناف کیا جاتا ہے تو اس کی چابی جو ہے وہ ڈیوک مایکل کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے ڈراؤ بریج کی چابی ڈیوک مایکل نے ہے پھر وہ کہتا ہے جو انترنس ہال ہے جیANNAH جنہیں لیڈی ڈی موبین ر Liberal side پہ очانے جو الروم ہے ڈیوک مایکل خصوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ١�."الئے فجراؤنس ہیں ١یوک مایکل کے ملکہ ان کے پاس ٹائیس کی ایسے liberals ہیں ہے لکڑی کا یا پھر لوہے کا راڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو وہ جو تکلیف دینے کے لیے برچی نماز جو لگے ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں ایک میں اس کی میں نے پکچر ان کی ایرینج کی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا پائکس کیا ہیں تو ان کے ہاتھ میں پائکس ہیں وہ جو فائیف سیرونٹ ہیں کا مطلب ہے ہر انفرمیشن پہ کونٹی تھوزن کرون یہ آپ اپجیکٹیو کے لیے یاد رکھیے اب وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں فیفٹی تھوزن کرونز دوں گا اگر تم وہ کام کرو جو تمہیں میں بتاؤں گا وہ کل رات کو تم نے وہ کام کرنا ہے کیونکہ جوہان جو ہے یہ بھی اسی انٹرنس ہال آف دا شیٹو میں سوتا ہے جہاں فائیف آدھر سیرونٹ ہوتے ہیں تو یہاں اب پلیننگ چکے ایکشل لینے کا ٹائم آگیا اب ایونٹ فل ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم کو تمہیں جو بات میں بتا رہا ہوں تم اس حساب سے جو ہے کرو گے تو میں تمہیں ٹوانٹی تھوزن کی جگہ اب میں تمہیں فیفٹی تھوزن کرونز جو ہیں روریٹینیا کی جو کرنسی ہے وہ دوں گا اور وہ یہ ہے کہ رات کو دو بجے تم نے یہ جو انٹرنس ہال کا جو اس ہال کا جو دروازہ ہے اس کا شیٹو کا اس کو تمہیں اوپن رات کو رکھنا ہے رات کو دو بجے اوپن کرنا ہے اور پھر وہ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب تم دو بجے اوپن کرو گے تو وہاں آہ کرنل سیپٹ ہوگا اور اس کے ساتھ میں وہ جو ٹین مین میں سے وہ جو سکس مین ہیں وہ ہوں گے اور وہ آگر کے وہ جو ان بندوں کو وہ جو فائیو سرونٹ ہیں انہیں ایک سایٹ پہ قابو کر لیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ ون ٹھنگ مور کیری دس نورٹ ٹو میڈم اوہ یہ فرنچ پھر ساتھ میں رڈاور دنڈل جوہان کو ایک بات اور بھی یہ کہتا ہے کہ تم ایک میسیج لے کے جاؤ میرا یہ جو لکھا ہوا میسیج ہے اور یہ فرنچ لینگوچ میں لکھا ہوا ہے یہ یاد کیے گا فرنچ لینگوچ یہ ایم سی کھوز میں آ سکتا ہے تو فرنچ لینگوچ میں لکھا ہوا تاکہ فرنچ لینگوچ میں اس لیے کہ جوہان جوہاں وہ رو روبریٹنیان لینگوچ کو جانتا ہے تو ساری ٹو مییکل نہیں ہے رڈاور آگےٰ دنڈل اور کچھ ریڈاور دنڈل کو فرنچ آتی ہے تو لہذا تاکہ یہ کیابیہ پاس کیملہ جوہان نہ پڑڑ سکے اور اس پر وہ ٹرس پر سے بھی Monet نہیں کرتا تو وہ فرنچ میں ایک نوٹ لکھتا ہے اور نوٹ لکھ کر کے لیڈی ڈی موبین کو پچھا دیتا ہے اب اس نوٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے وہ ہم آگے جا کر کے دیکھیں گے اب میں ہلکا سا یہاں بتا بھی دیتا ہوں کہ نوٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے نوٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ رات کو دو بجے جس وقت جوہان انٹرنس حال کا گیٹ اوپن کرے گا اور کرنل سیف جب اندر آ کر کے فائف سرونٹ کو کنٹرول کر لے گا تو اس کے تھوڑی ہی دیر میں میڈم ڈی موبین پریٹینڈ کرے گی یعنی ایک قسم کی ایک ایک ایکٹنگ کرے گی جیسے ڈراما میں ایکٹنگ ہوتی ہے ریالیٹی نہیں ہوتی تو وہ ایکٹنگ کر کے ایک چیخ مارے گی اور جس کے مطابق جو ہے وہ اب یہ وہ یہاں پر آ گیا ہے اس پہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کنگ ایس نارڈ آلائیو آن ہیس تھرون بیفور دے ڈی او بیتھرزل کمس آئی بیماری کی وجہ سے اگر کنگ زندہ نہ بچا تو پھر مجھے بتانا پڑے گا جو تمام جو سچ بات ہیں وہ روڈیٹینیا میں انانس کر دینی ہوگی اب پلین کیا ہے جو پلین جو اس نے بنایا تھا اور اس ہی پلین کے اندر وہ جو نوٹ میں جو کچھ لکھا گیا تھا کہ لیڈی ٹو موبین نے کون سے ایکٹنگ کرنی ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے اب وہ وہ پلین جو تھا وہ یہ ہے پارٹی آف یعنی انڈر دی کمانڈ آف سیپ جو ہے وہ اس ڈور کے شیٹو میں اندر جائے گی اور ان آہ آہ فائیو سیرونٹ کو کنٹرول کر لے گی ان کو سیکیور کر لے گی اور پھر وہ جو نوٹ تھا لیڈی ڈی موبوین کا اس کے مطابق یہ تھا کہ اسی ٹائم پہ وہ ایک زوردار شور کرے گی ایک چیخ مارے گی اور آہ وہ یہ کہے گی کہ آہ روپٹ آف ہنزو وہ تو ایسے بھی آہ آہ ڈیوک مائکل کو معلوم ہے کہ وہ اسے چاہتا ہے تو روپٹ آف ہنزو جو ہے رات کے ٹائم پہ وہ آ کر کے آہ میرے آہ چیمبر میں یا میرے روم میں آ کر کے وہ مجھے مولسٹ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے یا مجھے آہ آہ تنگ کر رہا ہے تو اس قسم کی وہ چیخ مار کے کہے گی کہ ہیلپ ہیلپ اور مائکل کو ہیلپ کے لیے پکارے گی تو اس کا خیال یہ کہ مائکل جب بھاگتا ہوا آہ حال کے سامنے سے گزرے گا تو اندر آہ کانسیپٹ ہوگا جو اسے دبوشت لے گا زندہ پکڑ لے گا اور پھر اس طریقے سے ڈراؤ بریج کی چابے بغیرہ بھی اس سے لے لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر نیکس ایکشن ہی ہوگا کہ بریج کو جو ہے وہ سیٹ کر دیا جائے گا اور ریڈارو دنڈل ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ بریج کے آہ بلکل نیچے جو کہ بریج اوپر ہوگا ابھی ابھی نیچے سیٹ نہیں ہوا ہوگا تو بریج کے نیچے میں پانی میں ان اس موٹ کے اندر میں آرہی موجود ہوں گا اور اس موٹ میں میرے ساتھ ایک لیڈر ہوگا جس کو جس کی مدد سے پھر میں اس جب بریج نیچے سیٹ ہوگا تو اس کی مدد سے میں اوپر آوں گا تاکہ کوئی بھی برسنن کی طرف سے یا ڈیجڈ کی طرف سے کوئی یہاں سے بھاگتا وہ وہاں جائے تو ان کو میں کنٹرول کر سکا اور اوپر آف ہنزو بھی تقریبا روائن پر ہے تو یہ اس کا پلان ہے اب وہ پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے نہ کسی روپ آف ہنزو کو دیکھا بلکہ ڈیچڈ کو بھی دیکھا اور پھر وہ کہتا ہے کہ ڈیجڈ جو کہ کافی کول میں نے اور بہت ریلینٹلس ہے یعنی بڑا بہت ہی ظالم قسم کا شخص ہے اور یہ کوئی بزدل بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں اور پھر وہ برسنن کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جس وقت وہاں یہ پھڑا چل رہا ہوگا یعنی افری ہو رہا ہوگا یعنی کہ وہاں پر جس وقت یہ شور غل مچا ہوگا جب شور شرابہ ہو رہا ہوگا تو اس ٹیم ہو سکتا ہے کہ وہ جب بریج نیچے کریں تو وہ بھی بھاگ کے وہاں جا رہے ہوں تو پھر ڈال روزنڈر کا یہ خیال ہے کہ میں بھی ان دے میڈ آف دے بریج جو ہے ڈرو بریج وہاں پر آکے انٹرسیپٹ کروں گا انہیں فائٹ کروں گا یا ان میں سے پیئیوں کو اچانک حملے میں مار دوں گا تو اس قسم کا ان کا پلین ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر مارشل اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کنگ مار دیا جاتا ہے یا کچھ اور ایسی بات ہوتی ہے تو پھر مارشل اس صورت میں جو ہے وہ پرنسس فلیویا کو وہ لے کر کے جلدی سے سٹردسوں میں پہنچ جائے گا غالباً وہ اس ٹائم پہ نہیں بلکہ اس وقت جو ہے وہ وہاں پہنچے گا اور بلیک مائیکل کی ٹریچری کو ایکسپوز کرے گا کہ بلیک مائیکل نے کیا غداری بغیرہ کی ہے اور اس قسم کی یہ پلاننگ اب چل رہی ہے اس کے بعد یہ جو اب یہاں جو لاسٹ پیڑا گرافز ہیں اس کے اندر یہ پریزمشنز ہیں یا ایزمشنز ہیں یعنی کہ ٹیکنگ فار گرانٹیڈ یعنی ابھی خیالات ہیں کہ بھئی کیا ہوگا اور اگر ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے تو اس قسم کی یہ بات ہے وہ کہتا ہے کہ یا تو یہ لاسٹ دے ہوگا ڈیوک مائیکل کے لیے یا پھر میرے لیے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب پرنسس فلیویا سے مخاطب وہ یہاں پر اسے جو ہے وہ پرنسس فلیویا کہتی ہے کہ یہ کنگ کی جو انگوٹی ہے جو منگنی پہ اس نے دی تھی وہ میں نے پہنی ہوئی ہے اور لیکن اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے ریٹینیل لینگویج میں اور وہ لکھا ہے نل کوئے فی نل کوئے فیسی کچھ ایسا کر کے لکھا ہوا ہے برحال یہ پرنونسیشن ہونے کی ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ ایم سی کیوز میں یہ آئے کہ پرنسس فلیویا کی انگوٹی پہ جو ٹیکس لکھا ہوا تھا یا جو ورڈ لکھے ہو تھے وہ یہ ہیں تو یہ آپ نے یہ جتنے بھی میں نے یہاں پر یہ کیے ہیں اپنا ہائی لائٹ یلو کیے ہیں آپ نے اسے ایم سی کیوز کے لیے تیار کرنا ہے اس کے علاوہ پھر ریڈارو دنڈل بعد میں اسے کہتا ہے کہ تم میری طرف سے یہ رنگ بھی پہن لو ہو سکتا ہے کہ تمہیں پھر کوئی اور رنگ جو ہے یعنی جب تم کوئیون بنوگی تو شاید توم کوئی اور رنگ پہننے پڑے تو یہاں وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کنگ کی ڈیتھ ہو جائے یعنی دونوں صورتوں میں اگر کنگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ تو پھر اس والا رنگ پہنے مدد وہ پہنے گی تو ظاہرہ وہ ویسی کوئن بن جائے گی اور جو پہلے کا رنگ پہنا ہوا ہے یا جو پہلے کا جو رنگ ہے تو اگر وہی اگر ہو سکتا ہے کہ ریڈار از انڈل اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سمجھو دوسرے کنگ سے شادی کرے گی یا پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر دونوں مر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو اس لیے پھر وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی تمہیں تمہیں اور بھی کچھ پہننا پڑے جب تم کوئن مانو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائیکل اگر بچ جاتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے مائیکل کی واحد بچ جائے تو اس قسم کی یہ تھی آج کی جو ہے اردو میں جو ایکسپینیشن تھی